بسم اللہ الرحمن الرحیم مستلی طرح کے ہلوے تیار کرتے ہیں اس میں سے چینے کی دال کا ہلوہ بناتے ہیں تو یہ بھی کسی کی ریکویسٹ پر میں بنا رہی ہوں پہلے میں بنا چکی ہوں تو میں نے جو ہے تین کپ سے چینے کی دال لی ہے اس کو چار پانچ بھنٹے کے لیے بھگو دیا اگر زیادہ ٹائم میں تو آپ زیادہ بھگو دیجے نہیں تو ایک بھنٹہ کافی ہوتا ہے اور ایک بڑا کپ میں نے اس طرح کا لیا تھا بڑا کپ ہے یہ سوڑا سا اور اب جو ہے میں اس کے اندر تین کپ ہی گھوٹ ڈالیں گے بسم سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوسرا کپ فیالا بس اللہ رمانی رہیز دالیں گے کہ دال اچھی طرح سکتا ہے ویڈیو آپ کو میں ملتے ہیں تھوڑی روز ایک کپ دوت اور ڈالوں کی تین کپ ڈیو ڈال کے اندر تین کپ دوت ڈال کے میں اس کو ملٹ رکھریں ہوں پھر آپ کو بتاتے ہوں اب یہ کیا کرنا ہے دال ہماری بہت جلدی گل گی تی تقریباً دس منٹ میں گل گی تی کیونکہ کافی ہم نے پانچ چار پانچ گھنٹے اس کو بھی ہویا تھا لیکن ایسا سا ساتھ ایک دم خوشک نہیں کریں گے تو پیسنا مشکل ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے آپ گرینٹر میں پیسے ہیں سلپے پیسے سلپے بیسے ہی بہت اچھی پیستی ہے تو میں اس کو ابھی پیگرائنز کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے گھوٹے سے دال کو گھوٹ لی اس نے کہ میرے دال نرم بہت ہو گئی تھی اور پھر یہ کہ بہت سے لوگ بچارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشین بغیر نہیں ہیں تو ظاہر ہے یا تو آپ سلپے کر لیجیے یا پھر دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے گھوٹے میں اس طرح سے کر لیا سلپے سب کے پاس ہونی چاہیے تو اگر کسی کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ اس طرح سے گھوٹ کے اس طرح سے کریں گے تھوڑی سی میند لگے گی اور بہت اچھی جو ہے ہماری دال دیکھیں یہ پیس دیئے دیکھیں اب ہم جو ہے تین سب سے تھوڑا سو دادا ایک کلو کے قریب ہی ہو جائے گا تو آپ جو ہے جتنی ڈال ہی ہماری اس سے تھوڑا سو دادا آدھا پپ زیادہ جو ہے جو ہے جو ہے وہ لے لیں گے کوئی سبھی گھی لے لیں آپ ڈالڈا گھی لے لیں دیتھی گھی لے لیں اور اس کے اندر میں ڈال ڈال دیوں اس کے اندر کو بچی طرح مکس کریں گے دال نے جو ہے جی کو جیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے کچھ پچیس منٹ تک کچھ پکنا شروع ہوگی پھٹنا نہیں ہے آپ کو اس کو مستقل چلانا ہے نہیں تو پھر یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے ہمارا 15-20 منٹ ہو گئے گھی کے ساتھ اس کو گھونتے ہوئے آپ کو اس میں شکر ڈالیں گے کیونکہ شکر کا چھوڑا سا پانی نکھ لے گا تین کبھی میں اس میں شکر ڈالوں گی پہلے میں دو کپ ڈال کے دیکھوں گی بہت زیادہ نہ ہو جائے پہلے ہم نے گھی میں گھون لیا اس کو اب ہم نے شکر ڈالی اس میں تو دیکھیں یہ جو ہے شکر کا پانی نکلا ہے تو ابھی بھی جو ہے اس کو 20-25 منٹ تک بھونے گے کافی میند کرنی پڑتی ہے اس والی ہلوے میں جب تک بھونے گے نہیں اچھی طرح سے تو کچھ کچھ آتی ہوا ہلوہ مزے کا نہیں لگتا ہے تو آپ بس یہ یاد رکھیں کہ اس کی گھونائی کرنی ہے بہت اچھی طرح سے نہیں تو یہ جلگی ہے تب بھی یہ خراب ہو جاتا ہے جلی وے کی آنے لگتی ہے ابھی میں اس میں کویا بھی ڈالوں گی اور کل رائے فروٹ ڈالوں گی تھوڑا سا کےوڑا ایسٹ ڈالوں گی اور زبردستہ ہمارا چینے کی ڈال کا الوہ تیار ہو جائے گا تو ابھی ہمارا الوہ تیار ہو رہا ہے بھی تھوڑی دیر ہے تو ہم اس میں کچھ کویا ہے یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرمانی ریم کی ملکس سے ملکس سے بھی ڈالیں گے اور انتر سے بھی ڈالیں گے بہت ہی مدے کا ٹیس بانتا ہے اس سے اور یہ دیکھئے اس سے بادام ہے تھوڑا سا کوکرا ہے اور یہ چھوٹی الانچی ہے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اگر آپ یہ کوکرا نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں اس سے بادامی ڈال دیجئے گا اور چھوٹی جو ہے میں ڈالیں گے پٹ کھٹی سپونگ نے کریس ہے بہت ہی سمیں گے ایسے یہ بہت ہی دیل ملکس پھٹی جو ہے اس کو ہم دول ہے اور اب یہ بھ کرنے گے ہمیں اس کو کھٹی ہے جب ہی دوڑا گھڑا ہو جائے اس کے لئے اس کی بادامی آنچیں لے ڈالیں گے وڑا ڈالیں گے خٹی ہمارا ہلوہ جو ہے تیار ہوا ہے بہت ہی سموستہ بنا ہے اور اس طرح سے ہم کھا کے بھی اس کو چیک کرنے ذرا کے کیسا ہے واقعی بہت مزی کا بنا ہے اور سب سے دادہ بار بار کہہ رہی ہوں میں کہ اس کو جو ہے بھوننا ہے آپ کو اس میں سے کچھے پنکی نہیں آنی چاہیے جب ہی جا کے یہ بہت مزی کا لگتا ہے اور آرام سے آپ اس کو سیف کر کے رکھتا پی فریج میں انشاء اللہ اللہ خراب بھی نہیں ہوگا آپ کو جو ہے نا یہ ہلوہ بچے سب سے شاک سے کھاتے ہیں رمضان تک یہ آرام سے چلتے ہیں تو آپ نے پتہ ہے کہ آج شہب رہا ہے اور جاگنے کی رات ہے آپ نے دعائیں مانگی ہے اپنے نہیں ہے دوشوں کے لیے اپنے ملک کے لیے بری بیماریوں سے لگ اللہ آپ کو بچائے کرونا سے اور یہ دوڑایا میں بیماری آئے بھی ہے اللہ اللہ اس کو بھی دور کر دے مہینی رجب شابان اور آگے ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خیر و برکتے عطا کرے سی اداف خیر اور سلام کی ضرورت ہے رہا در کریں سکتے ہیں مکر کی چیمہ اور یہ بات ہوتا ہے مہینی رجب شابان اور آگے ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے مہینے رجب شابان کی جارتا ہی بہت ہے تیار ہو چکا ہے اور میں نے بہت سبا اس کو بنا لیا تھا اس لیے کہ شام کو بہت زیادہ دھتے تو عبادت میں جو ہے ملل پڑتا ہے عبادت میں کی جارتی ہے جو آپ کو غور خلقہ بنائیں تو سبا جلدی بنا لیا کریں جہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں عبادت رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سکتی عبادت کریں اللہ آپ بے